السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہیں جس کا عنوان ہے حرام کی کمائی تو چلی آپ کا بغیر وقت ضائع کی اپنی کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک صاحب سفر میں تھے کہ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تھا ایک عبادی میں داخل ہوئے اور نماز کے لیے مسجد کا پتا کیا تو قریب ہی مسجد مل گئی جب نماز کے لیے مسجد میں جانے لگے تو خیال آیا کہ اپنی سواری یعنی گھوڑا کس کے حوالے کروں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں کوئی میری سواری اور اس پر لگی بیش قیمت زینت جو کہ گھوڑے کی کمر پر باندھتے ہیں چوری کر لے ناظرین ابھی وہ اسی ششو پنج میں تھے کہ ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو ان کی ہی طرف دیکھ رہا تھا لڑکے کو اشارہ کر کے بولایا اور کہا کہ بیٹا میں مسافر ہوں نماز کا وقت ہو رہا ہے کیا میری نماز ادا کرنے تک تم میرے سامان اور سواری کی حفاظت کر سکتے ہو لڑکے نے جوابا کہا کہ کیوں نہیں آپ بے فکر ہو کر نماز کے لیے جائیں میں آپ کے سامان کے پاس کھڑا ہوں وہ صاحب بہت خوش ہوئے اور نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے جب نماز پڑھ کر باہر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہ صرف وہ لڑکا غائب تھا بلکہ گھوڑے کی زین بھی غائب تھی خیر صبر کر کے بازار کا رخ کیا کہ نئی زین خرید لوں گا ایک دکان پر رکے تو دیکھا کہ ان کی وہی زین اس دکاندار کی دکان میں لٹکی ہوئی ہے انہوں نے دکاندار سے کہا کہ یہ زین تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے تو اس نے جواب دیا کہ ابھی ایک لڑکا دو درہم میں بیچ کر گیا ہے ان صاحب نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور بولے ارے اللہ کے بندے تھوڑا صبر کر لیتا تو یہ دو درہم حرام نہ ہوتے دکاندار نے پوچھا تو بتایا کہ میں نے نماز میں ہی سوچ لیا تھا کہ نماز پڑھ کر اس لڑکے کو دو درہم دوں گا مگر افسوس جلد بازی کی وجہ سے اس نے اپنی کمائی حرام کر لی اگر صبر کر لیتا تو یہی دو درہم اس سے ملتے مگر جائز طریقے سے ملتے انسان کو رزق اتنا ہی ملتا ہے جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہوتا ہے حرام یا حلال طریقے سے حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے تو ناظرین اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے اور آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ اپنی کمائی کو حلال طریقے سے کمائیں گے یا پھر حرام طریقے سے کمائیں گے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نیکسٹ اپیسوڈ تک کے لیے نیکسٹ کہانی تک کے لیے اللہ حافظ